اب آنکھیں بند کر لیں اور اختتام کی دعا کریں اتقاف کے اختتام کی اور اس کے بعد اللہ آپ کو آفیت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھروں میں لے جائے اور آپ کی جھوڑیہ مرادوں کے ساتھ پھر کے روانہ کریں اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک و صلی اللہم صلی و صلی و بارک علی سیدنا محمد النبی الامی و آلہ و صحبہ و ازواجہ و اولادہ و بناتہی و اہل بیتہی و عطرتہی و آلہ الطیبین و خلفائہ الراشد المہدیین و صحابتہ القرام المتقین المخلصین المکرمین و جمعیت تابعین و اطباع تابعین و عیمت السلف الصالحین والعولیاء والمقربین والعلماء العاملین و جمعیت المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والعموات الہ یوم الدین برحمدک یارم الرحیمین باری تعالی ماہ رمضان المبارک تُو نے فرمایا میرا مہینہ ہے تیرا مہینہ اب رخصت ہو رہا ہے رخصت ہو گیا یہ لوگ تیرے اور تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی تعمیل میں اس پورے ماہ مبارک میں دنوں کو روزے رکھتے رہے اور راتوں کو تیرا پیارا کلام سنتے رہے میرے مولا اور تیرے کلام کے سمع میں راتوں کو قیام کرتے رہے آقا علیہ السلام کی پوری امت کے اس ماہ رمضان بھی قبول فرما اور ماہ رمضان مبارک کی راتوں کے قیام بھی قبول فرما آقا علیہ السلام کی پوری امت کو اس مبارک مہینوں کی برکتوں سے مالا مال فرما دے اور جو لوگ اس آخری عشرہ مبارکہ میں تیرے در پہ سوالی بن کے بیٹھے تیرے دروازے پر منتے بن کے بیٹھے اور تیرے حضور موتقف بن کے بیٹھے ہزاروں لاکھوں مرد اور عورتیں پورے پاکستان میں پورے عالم اسلام میں اور تحریک منحج القرآن کے اس عالمی اعتقافگاہ کے مرکز پر ہزار حاکی تعداد میں موتقفین موتقفات اعتراف و اکناف عالم سے آئے پاکستان کے کریہ کریہ گوشہ گوشہ سے آئے تیرے منگتے بن کر آئے تیرے سائل بن کر آئے تیرے بھکاری بن کر آئے تیرے در کے سوالی بن کر آئے دس دن اور راتیں تیرے دروازے کو پکڑ کے تیری تحریز پر بیٹھے میرے مولا سخیوں کا شیوہ ہے کہ وہ سائل کو واپس خالی دامن نہیں بھیجتے تو ان میں سے کسی ایک کو بھی خالی دامن واپس نہ بھیج جو جو بوتقف عالم اسلام کی کسی بھی مسجد میں تیرے حضور اعتقاف بیٹھا کسی ایک بوتقف برد اور عورت کو بھی خالی دامن واپس نہ بھیج جو جو مسلمان آقا علیہ السلام کی پوری امت میں اس قررہ عرضی کے کسی بھی گوشے پر ماہ رمضان کے روزے رکھتا رہا راتوں کو قیام کرتا رہا تیرا اعتقاف کرتا رہا تجھ سے سوال کرتا رہا تیری خاطر بھوک اور پیاس برداش کرتا رہا تیری خاطر راتوں کی نید اور آرام قربان کرتا رہا اور تیری قربت چاہتا رہا تیری محبت چاہتا رہا تیری عبادت اور طاعت میں مگن رہا اور تیری طالب معرفت اللہ میرے مولا سب کے ہاتھوں کو اپنی خیرہ سے روح لم پردے امت محمدی کے ہر فرد کی جھولیاں پردے اور یہاں سے جانے والے سارے تیری بارگاہ سے خیر لے کے جائیں اور ان کی خیر ان کے گھروں کو نصیب ہو ان کے خاندانوں کو نصیب ہو ان کی اولادوں اور نسلوں کو نصیب ہو اور پورے ملک پاکستان کو نصیب ہو پاکستان کے صوبہ پنجاب کے کریا کریا کو خیر نصیب ہو خیر داریہ کو امن و امان اور خیر و سلامتی نصیب ہو پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے کریا کریا کو امن امان اور سلامتی آفیت اور خیر نصیب ہو پاکستان کے صوبہ سندھ اور کراچی کو امن امان سلامتی آفیت اور خیرات و حسنات نصیب ہوں کہ کشمیل کی سرزمین کو اور دیگر کبائل علاقہ جات کو سب کو میرے مولا اپنی خیر سے نواز دے اپنی بھکاں اپنی بھیک سے نواز دے اپنی رحمت سے نواز دے اپنی برکہ سے نواز دے اس درتی پر خون بیرہ اے مولا لوگوں کو امن اتا فرما دے پاکستان کو امن کا گہوارہ بنا دے پاکستان کو سلامتی اور آفیت عطا کر دے ہمارے گناہوں پہ ہمیں عذاب مل رہا ہے ہمیں تائب ہونے کی توفیق عطا فرما دے ہمیں اپنا عبادت گزار بندہ بنا دے ہمیں اپنا تات گزار غلام بنا لے ہمیں امارے دلوں کو اپنی محبت سے آباد کر دے ہمارے سینوں کو اپنی مارفت سے آباد کر دے ہماری زندگیوں کو اپنی تاعت اور عبادت عطا کر ہماری جمینوں کو سجدوں کی حزت عطا کر ہمیں اپنا ذکر کرنے والی زبانیں عطا کر ہمیں اپنا شگر کرنے والے دل عطا کر ہمیں اپنے عشق میں رونے والی آنکھیں عطا کر ہمیں اپنی تاعت میں سنا ہونے والے جسم عطا کر اور ہمیں اپنی قربت سے لذت آشنا ہونے والی روحیں عطا کر مولا ہماری لعاکھوں کو اپنے چہرے پاک کی قیامت کے دن لذت دیدار عطا کر اور ہمیں اپنی بارگاہ کی لکاہ و قربت عطا کر تمام امت مسلمہ کو حضور کا سچا غلام بنا دے آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے حضور علیہ السلام کی شریعت کے وامر و نواہی کا متبع بنا دے آقا علیہ السلام کا عشق و محبت ہمارے سینوں میں آباد فرما دے آقا علیہ السلام کی اطاعت اور اتباع سے ہماری زندگیوں کو سہراب فرما دے حضور علیہ السلام کی سچے تابداری دے ہم سب کو دین کی راہ پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق مرمت فرما یا اللہ ہم سب کو دین کی اقامت اور سر بلندی کی توفیق عطا فرما دین کا جنڈا اٹھا سکیں تیرے محبوب کی سنت کا جنڈا بلند کر سکیں تیرے محبوب کی شریعت کو بول بالا کر سکیں مولا ہمارے معاشرے سے فسق و فجور کا خاتمہ فرما گناہوں کا خاتمہ فرما نافرمانی اور معاصیت کا خاتمہ فرما ہماری نسلوں کو بھی نیک کر میرے مولا میں دین کی طرف چلنے کی توفیق عطا کر ہمارے رخ صوبے کعبت اللہ بنا دے ہمارے رخ صوبے گمبد خزایا کر دے میرے مولا کوفر باطل ظلم نافرمانی اور بدونوانی کی پنیدیوں سے ہمیں پاک کر دے ہمیں رزق حلال عطا کر ہماری زندگیوں میں عدل پیدا کر مسابات پیدا کر احسان پیدا کر انعام پیدا کر تاعت گزاری پیدا کر ہمیں اچھے اخلاق دے کہ پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کا ہر فرد ایک دوسروں کے حقوق کو پہچان سکے شوہر اپنی بینیوں کے ساتھ اس نے سلوک کریں بینیاں شوہر کے ساتھ اچھی محبت و مبدت کو گزارہ کریں اور ہماری اولادیں نیک ہوں گھروں کی پریشانیاں دور ہوں سب لوگوں کے ایمان میں برکت فرما سب لوگوں کے عمال میں برکت فرما مولا سب لوگوں کے احوال میں برکت فرما سب کے رزق کاروبار اور تیارت میں برکت فرما سب کے ظاہر و باطن کی اصلاح فرما دے میرے مولا اس پاکستان کی اس پوری ترتی کو دین اسلام کا برکت زگیر لاکھوں کروڑوں قربانیوں سے ملا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمہ طیبہ پر ملا تھا مولا حضور کا کلمہ طیبہ اس کا راج اس ملک پر قائم فرما دے اسلام کا نظام قائم فرما دے نظام مستفیٰ قائم فرما دے نظام قرآن قائم فرما دے نظام سنت و سیرت مستفیٰ قائم فرما دے اس درتی سے ظلم کا خاتمہ کر اس ملک میں کروڑوں غریب بدحال ہے مولا ان کی زندگیوں کو خوشحالی عطا فرما حکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ وسائل کو انصاف سے تقسیم کریں اس ملک سے لوٹ بار کو ختم کر اس ملک سے بد اس ملک سے کرپشن کو ختم فرما اس ملک سے نا انصافی کو ختم فرما اس ملک سے دہشت گردی کو ختم فرما اس ملک سے بد امنی کو ختم فرما پورا ملک امن کا گہوارہ بنا دے لوگوں کو وسائل دے لوگوں کے رزق میں وسعت دے لوگوں کے چولے جلیں لوگوں کی بیٹیوں کے سروں کو دپٹے ملیں انہیں اچھے رشتے ملیں انہیں راہتیں ملیں ان کے دکھ دور ہو جائیں امراض دور ہوں بیماروں کو شفا دیں پریشان حالوں کی پریشانیوں کو ختم فرما اس پاکستان کو ایسا ملک بنا جس پر تو راضی ہو اور تیرے مصطفیٰ راضی ہو جائیں اور ہر فرد سکھ کی زندگی بسر کریں عزت کی زندگی بسر کریں ہر ایک کو عدل ملیں ہر شخص صحت تندرستی آفیت اور سلامتی کے ساتھ گزریں رات ہو یا دن کسی کی عزت پر حملہ نہ ہو کسی کی جان پر حملہ نہ ہو کسی کا خون نہ بہے ہر ایک بچوں کو اچھی تعلیم کی توفیق دیں نوجوان نسل کو اچھی تعلیم اور علم عام نافے کی طرف بڑھا نوجوان نسل کو عمل حسالے کی طرف بڑھا نوجوان نسل کی زندگیوں کو پاکیسگی عطا کریں انہیں تحارت عطا کریں انہیں تقوی دیں انہیں سچائی کا علم بردار کر انہیں عدر اور انصاف اور عیسان کا بیکر بنا پاکستانی قوم یا اللہ پریشانیوں کے باعث دکھوں کے باعث غربت کے باعث جہالت کے باعث محرومیوں کے باعث نابر کا دامن چھوڑ بیٹھے ہیں انہیں صبر عطا کر انہیں شکر عطا کر انہیں استقامت عطا کر انہیں اعتدال عطا کر طبیعتوں سے انتہا پسندی کو ختم کر ان کے اندر برداشت پیدا کر ایک دوسرے مسلمانوں اور انسانوں سے برداشت پیدا کر بہنی محبت پیدا کر بہنی مغدد پیدا کر ایک دوسرے کی بلائی چاہیں ایک دوسرے پریسان کریں کوئی کسی کا گلہ نہ کھاتے کوئی کسی کے سینے پہ گولی نہ چلائے کوئی کسی کی جان نہ لے ہر کوئی دوسرے کی جان کا محافظ ہو یہ ریاست مدینہ کا ایک سر زمین پاکستان کو عطا کر دے اور اس قوم کو ہق کے لیے کھڑا ہو جانے والا بنا اس قوم کو عدل کے لیے کھڑا ہونے والا بنا اس قوم کو مصطفی و انقلاب کے لیے کھڑا ہو جانے والا بنا اس قوم کی مدد کر آلم اسلام کی مدد کر اسلام کے دشمنوں کے عزائم نہ پاک کر دے عالم اسلام میں ہر جگہ پھوٹ ہے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا ہے ان کے دڑے دڑے کر کے لڑایا جا رہا ہے ہر ملک کو بدمنی کا شکار کیا جا رہا ہے مولا پورے عالم اسلام کو امن عطا کر عالم اسلام کو وحدت عطا کر عالم اسلام کو استقام عطا کر امت مسلموں کو سربلندی عطا کر اور پوری دنیا انسانیت کو امن سے نواز دے پورے قرع ارضی پر پوری مینکائنڈ کو پوری ہومینٹی کو پوری انسانی قائنات کو امن دے سلامتی دے اعتدال دے خوشیہ دے میرے مولا امیروں کو توفیق دے کہ اپنے وسائل غریبوں کو بخرج کریں غریبوں کا حق ادا کریں غریبوں کو توفیق دے کہ انہیں خوشحالی نصیب ہو میرے مولا اقتدار پر بیٹھے ہی اکمرانوں کو توفیق دے کہ وہ قوم کا خزانہ قوم پر خرچ کریں اپنی چیموں کی بجائے غریبوں کی حالات مدلنے پر خرچ کریں وہ غریبوں کی زندگی کو خوشحالی سے نوازیں اور پوری ریایہ کو توفیق دے کہ وہ برامن شہری بنے نیک بنے سالے بنے آقا علیہ السلام کے دین کا اپنے ملک پاکستان کا امت مسلمہ اور دین اسلام کا جنڈا سر بلند کریں میرے مولا لوگوں کے دنوں میں جو جو حاجتیں ہیں ساری پوری فرما دیں جو جو مرادیں ہیں سب پوری فرما دیں رمضان کی ساتھیں جا رہی ہیں عید کی ساتھیں آ رہی ہیں مولا تو تو اس شام کو اور عید کی صبح بے عزاد دوستیوں کو دوزخ سے چھڑکارہ دیتا ہے تو یہ ہم جو اس دنیا کی دوزخ میں متعلق ہے مولا ہمارا چھڑکارہ کب ہوگا اس دنیا کی زندگی کو ہمارے عمال نے مدعمالیوں نے ہماری نافرمانیوں نے غلط کاریوں نے دوزخ بنا دیا ہے مولا اس دوزخ سے ہمیں چھڑکارہ آتا کر اس ملک کو اور ہماری زندگی کو جدت بنا دے خیر کا منبا بنا دے اطاعت کا منبا بنا دے خوشحالی کا منبا بنا دے مسررت اور راحت کا مستر بنا دے میرے مولا اور یہ لوگ خیر و عفیت سے آئے تھے تیرے حضور ان کی چھولیاں بھر دے اور سلامتی سے گھروں تک پہنچا گھروں میں جو بیمار پڑے انہیں بھی شفاہ کاملہ عطا کر دے دور دراز گھروں میں جہاں بھی کوئی حاجت مند ہے میرے مولا اس کی حاجت کو پورا فرما دے ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرما دے ہر پریشان حال کی پریشانی کو دور فرما دے ہر مریض کو جہاں بھی ملک پاکستان اور عالم اسلام میں ہے اس کی مرض کو دور کر اس کے شفاہ کاملہ دے اسے صحتِ آجلہ دے اسے سلامتِ دائمہ دے اور یہ آباد رہیں دین کے ساتھ حضور کے عشق کے ساتھ تیری اطاعت کے ساتھ ان کی نصریں بھی دین کے ساتھ آباد رہیں یہ پاکستان قائم و دائم رہے سلامت رہے اور اس میں سے ہر فتنہ ختم ہو شرخ ختم ہو دھیانتی ختم ہو خیانت ختم ہو کرپشن ختم ہو ظلم ختم ہو اور یہ پاکستان آقا علیہ السلام کے دیئے ہوئے شہرِ مدینہ کی ریاست کا ایک نمونہ بن جائے اور عالم اسلام کو یہ لیڈ کرنے کے قابل بن جائے اس ملک کی حفاظت کر پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت کر پاکستان کے عوام کی حفاظت کر اس قوم کی حفاظت کر اس کے نیوکلئر پروگرام کی حفاظت کر اس ملک کے لوگوں کے جان و مال عزت و عدو کی حفاظت کر اور ہر طرح خوشیاں مصبرتیں راہتیں بھی گھیر دے میرے مولا اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہی و صحبہی و ذریتہی و خلفاء الراشدین المہدجین و صحبہ الکرام المتقین المخلصین و علیاء امتہی والسالحین والعلماء العاملین و جمعی الممنات والمومنین والمسلمات والمسلمین و علینا ماہم الہ یوم الدین یارم الراہمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آپ کو اعتقاف مبارک ہو آپ کو اعتقاف مبارک ہو آپ کو صبح کی عید الفطر مبارک ہو عید کا دن پوری قوم کے لیے برکت والا دن بنے سلامتی والا دن بنے حقیقی خوشی و مسررتی والا دن بنے آپ آباد موسیقی موسیقی